بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جی آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آج ایڈوکیشن کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کی ویڈیو ہے آپ کو ایک پن کے حوالے سے بتانا ہے کہ میرے یہ جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس کی جو گوگل ایڈسنز کی پن ہے وہ مجھے ریسیو ہو چکی ہے آج ہی مجھے ریسیو ہوئی ہے سب سے پہلے میں سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس میں نے اس کو اوپن بھی نہیں کیا ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو بھی سٹوڈنٹس یوٹیوب چینل جنہیں سٹوڈنٹس نے بنا رکھ ہے یا فیوچر میں بنانا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی موٹیویشن مل جائے کافی لوگ ہیں کافی سٹوڈنٹس ہیں جو اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کا جو چینل ہوتا ہے وہ اس کی گوگل ایڈسنز کی پن پاکستان میں مصول نہیں ہوتی تو یہاں پر آپ سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں آج ہی مجھے یہ پن مصول ہوئی اس طرح یہ ریسیو ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جی جب آپ ایک چینل بناتے ہیں چینل چلا رہے ہوتے ہیں اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہوتا ہے مونٹائز ہونے کے بعد وہ آپ کا جو ایڈریس ہے اس کی ویریفکیشن کے لیے آپ نے ایک پن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس اپلائی کرنے کے چار اپشن ہوتے ہیں یعنی چار دفعہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ پن جو ہے وہ جلدی مل سکتی ہے لیکن اگر آپ گاؤں میں یا پوسٹ آفس کا جو ایریہ آپ کا وہ زیادہ دور ہے آپ کا پوسٹ جو ہے وہ پوسٹ مین جو ہے وہ زیادہ ایکٹو نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو پھر یہ پن آپ کو لیٹ ملے گی لیکن اگر آپ کا پوسٹ آفس کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے سارا سسٹم ہوکے ہے تو پھر آپ کو یہ پن جو ہے وہ جلدی ریسیو ہو جاتی ہے کے بعد جی پن اپلائی کرنے ہوتی ہے اپلائی کرنے ہوتی ہے اس کے دیوریشن ہوتی ہے وہ تقریباً ایک مینہ ہوتی ہے یعنی ون منث کے بعد اگر وہ آپ کو ریسیو نہیں ہوتی تو دوسری دفعہ اپلائی کرنے ہوتی ہے پھر اپنے تیسری دفعہ اپلائی کرنے ہوتی ہے پھر بھی نہ ملے تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنا جو اڈریس ہے وہ اپنا جو ہائیڈ کارڈ کارڈ آ4 ممی کا دوسن میں ایک اپشن ہوتی ہے وا行 پر ایک باکس ہوتا ہے وہاں پر آپ نے یہ پٹ کرنی ہوتی ہے اور پٹ کر کے آپ جو ہے وہ اپنا ایڈریس ویریفائی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈاک ہوتی ہے کچھ اس طرح سے ہوتی ہے یہاں پر گوگل ایڈسن لکھاتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ سیڈز میں دیکھیں کٹ والے آپشن آپ کو ملتے ہیں تین جگہ سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہوتا ہے ایک یہاں سے یعنی یہاں سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے پھر اس طرح یہاں سے پھر اس طرح پھر اس کے جو اندر دونوں پیج ہے وہاں پر پین لکھی ہوتی ہے اور پین کو کس طرح اندراج کرنا ہے وہ سارا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے آہ تو اگر آپ اپنا ایڈریس ہی لکھتے ہیں ساری چیزیں آپ کی ہوکے ہیں تو یہ پین آپ کو لازمی مصہول ہو جاتی ہے تو جو بھی لوگ اس میں انٹرسٹ ہیں جن کو نہیں پتا کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان کی پوری مدد کروں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے کس طرح آپ نے اس کو منگوانا ہے تو جو بھی سٹوڈنٹس یا جو بھی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ ان کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو وہ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان کی پوری مدد کروں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے کس طرح آپ نے ایڈریس لکھنا ہے میرے سارے سبسکرائبر کا ساری فیملی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں فیوچر میں بہتر سے بہترین ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا جتنی آپ کی ہیلپ آس کی کرتا رہوں گا اس طرح کی انفارمیشن جو ویڈیوز ہیں میں وہ آپ کو لازمی پروائیڈ کروں گا ہر جو انفارمیشن ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئو ہیں اس طرح کے مزید اپ ڈیٹس کے لئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ٹائم نئے ویڈیو میں اللہ حافظ